مرحمن الرحیم آج کا پروگرام ہمارا کورونا کے متعلق چار اہم سوالات پر ہے اور یہ اہم سوالات نہ صرف ایک ڈاکٹر ایک نرس اور ایک پروفیشنل کے ذہن میں گردش کر رہے ہیں بلکہ عام عوام بھی ان سوالات کا جواب جاننی کے لیے کافی تجسس رکھتے ہیں تو ہم شروع کرتے ہیں کہ یہ چار سوالات کون سے ایسے ہیں جس کی وجہ سے ہم کورونا کے بہت سارے پہلوم کو جان سکتے ہیں تو اس میں جو سب سے پہلا سوال ہے وہ سوالی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو کورونا ہو جائے تو کیا اس کو دوبارہ کورونا ہو سکتا ہے یا نہیں یہ ایک اہم سوال ہے اور جو آج کل کافی گردش کر رہا ہے کولمبیا میں سائنٹسٹ کی ایک ٹیم ہے جس کو لیڈ کر رہے ہیں پروفیسر جیفری شمن اور انہوں نے دو ہزار سولہ سے لے کر دو ہزار اٹھارہ تک ایک سو اکانوے لوگ لیے نیو یورک سٹی کے اور انہوں نے دیکھا کہ ان میں جو انڈیمک کورونا وائرسز ہیں جو چار ٹائپس کی ہیں جو کامن کولڈ کاس کر سکتے ہیں ان کو انہوں نے ٹیسٹ کیا اور اس میں انہوں نے یہ دیکھا کہ اس میں 86 فیصد لوگ وہ پازیٹیو آئے اور اسی دو سال کے دورانی میں پھر انہوں نے ان کو یہ دیکھا کہ کسی کو دوبارہ اس کا انفیکشن ہو سکتا ہے کی نہیں جب انہوں نے ان کو دوبارہ ٹیسٹ کیا تو اس میں سے 86 میں سے بارہ دوبارہ ٹیسٹ پازیٹیو آئے اور جو سب سے اہم بات ہے اس میں کہ ان کا جو دوبارہ ٹیسٹ ہونے یا دوبارہ پازیٹیو آنے کا جو دورانی آتا وہ ویریابل تھا لیکن سب سے لمبا سا جو تاب ہوتا 48 ویکس جو ایک بہت بڑا لمبا ٹائم ہے لیکن یہ کہنا کہ یہ ری انفیکشن ہے اور یہ انڈیمک کورونا وائرس کی وجہ سے ہوئے ہیں تو جو کورونا ابھی چل رہا ہے کیا اس میں بھی ری انفیکشن کے چانسز ہیں یا نہیں اس پہ انہوں نے اکتفا نہیں کیا اور اس پہ کوئی کنکریٹ ایویڈنس ان کے مطابق ایس سچ کوئی نہیں ہے دوسری ایک سٹڈی ہوئی ہے نیچر میڈیسن میں جو ابھی ریسنٹلی پبلش ہوئی ہے اس میں انہوں نے پینتیس ایسی مریض لیے جو ایسنٹومیٹک کورونا کے پیشنٹ تھے اور پینتیس ایسی مریض تھے جن کو کورونا ہوا ہوا تھا اور جن میں علامات تھیں اس میں انہوں نے یہ دیکھا کہ جو ایسنٹومیٹک پیشنٹ ہیں ان کا انٹی بارڈی ریسپانس جو مدافعیتی نظام ہمارا کام کرتا ہے اور جس کو ہم میر کرتے ہیں انٹی بارڈی ریسپانس ان میں کافی ویک تھا اور جو سمٹومیٹک تھے جن میں علامات تھی ان میں انٹی بارڈی ریسپانس کافی سٹرانگ تھا اور انہوں نے آٹھ ویکس کے بعد یعنی کم از کم دو مہینے کے بعد جب ان کے انٹی بارڈی کے لیولز کروائے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ جو ایسنٹومیٹک پیشنٹ ہے ان میں چالیس فیصد لوگوں میں انٹی بارڈی انڈیٹیکٹیبل تھا یعنی نہ ہونے کے برابر تھا اور اس کے برعکس جو علامات والے پیشنٹ تھے اس میں وہ انٹی بارڈی لیول بارہ اشاریہ نو یعنی آلماست تقریبا تیرہ فیصد کے لگ بگ ان میں انڈیٹیکٹیبل تھا تو اسٹڈی کو دیکھ کے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ انٹی بارڈیز کا ریسپانس کافی حد تک کم ہو سکتے ہیں اور یہ پیشنٹ دوبارہ انفیکشن ایکوائل کر سکتے ہیں کوویٹ کے ساتھ ساتھ لیکن ان چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک بہت سارے سوالات ایسی ہیں جو میری اپنی ذہن میں بھی ابر آتے ہیں جن کا جواب میں خود بھی جاننا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ انٹی بارڈی پیدا کرنے کے لیے یا امینوٹی پیدا کرنے کے لیے وائرس کی کورونا وائرس کی ڈوز کتنی ہونی چاہیے یہ سوال ابھی تک کسی کو نہیں پتا دوسرا یہ ہے کہ کیا صرف انٹی بارڈیز کا موجود ہونا اس بات کی گرنٹی ہے کہ یہ پیشنٹ کورونا وائرس کے خلاف ایمیون ہو گیا ہے اس کا مضافیت نظام مضبوط ہے اور اس پہ انفیکشن اثر نہیں کر سکتا تیسرا جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو ہلتی لوگ ہیں اور جو ڈیزیز لوگ ہیں یعنی جن کو کوئی دل کی بیماری ہے گردم کی ہے جگر کی ہے یا کوئی اور ڈیساڈر ہیں ان میں اور جو ہلتی لوگ ہیں جن کو کوئی اور بیماری نہیں ہے کیا دونوں میں انٹی بارڈی ریسپانس جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ کہنا کہ انٹی بارڈیز ان کے جسم کے اندر موجود ہیں تو کیا وہ انٹی بارڈیز کا صرف موجود ہونا اس بات کی علامت ہے ٹائم کے ڈیو ایچوں نے نو ایمیونٹی پاسپورٹ پہ ایک کوشن لگایا ہوا ہے کہ جن کو انٹی بارڈیز ہیں وہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ ان کو یہ ڈیزیز نہیں ہوگی اس لیے اس روشنی میں دیکھ کے ہمیں یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ انٹی بارڈیز کا ریسپانس کم ہوتا ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ اور کافی بڑی پرسنٹیج ہے اس لیے ری انفیکشن کے چانسز فیرلی پاسیبل ہیں جو دوسرا اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ جس کو کرونا ہو جائے وہ کتنے وقت تک انفیکشن رہتا ہے یعنی وہ انفیکشن کتنے لوگوں کو کتنے ٹائم تک ٹرانس میٹ کر سکتا ہے یہ بھی ایک اہم سوال ہے اور اس پر لائن کینچنا کہ اس لائن کے بعد یہ باقی لوگوں کے لئے انفیکشنس نہیں ہے یہ کافی مشکل ہوگا لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو پیشنٹ جو انفیکٹ ہو جاتا ہے اس میں انفیکٹیوٹی کا زیادہ سے زیادہ پیرڈ کتنا ہو سکتا ہے تو جو لیٹریچر ریویو کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ علامات ظاہر ہونے سے ایک سے تین دن پہلے یہ زیادہ انفیکٹیو ہوتا ہے اور جب علامات ظاہر ہوتی ہیں تو سات دن تک یہ زیادہ انفیکٹیو ہوتا ہے تو اس میں جو اہم ایک ٹیکنیکل بات ہے وہ یہ ہے کہ علامات ظاہر ہونے سے پہلے جو ایک سے تین دن کا دورانیا ہے اس میں وہ جن جو لوگ کے ساتھ ان کنٹریکٹ رہا ہے ان کو ٹریس کرنا ضروری ہے دوسری اہم بات جو لیٹریچر میں ریویف کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جس کو علامات ہوں اور وہ مسلسل تین دن علامات سے فری ہو اور اس کے پہلی علامت سے اب تک دس دن گزرے ہوں تو وہ نون انفیکٹیو کنسیڈر کیا جاتا ہے لیکن پھر بھی بہت ساری سٹڈیز ہوئی ہیں اور ابھی ریسنٹلی ایک سٹڈی ہوئی ہے جس میں انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ انفیکشن شروع ہونے کے بعد بیس دن تک کچھ مریضوں کا یعنی ایک تہائی مریض ایسے تھے جو انہوں نے ٹیسٹ کیے تو اس میں وائرس ڈیٹیکٹیو تھا اسی طرح انہوں نے بڑے پہانے کے سمپل لیے جس میں پانچ ہفتے تک وائرس ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا تھا یہ ایک اور سٹڈی تھی لیکن صرف وائرس کا ڈیٹیکٹ ہونا یا جو ٹیسٹ ہے وہ پازیٹیو آنا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ یہ پیشنٹ انفیکٹیو ہوگا ہو سکتا ہے وہ وائرس وہ ہو جو اس میں ڈیزیز نہ ہو اور جو صرف اس کے ڈیٹ پورٹیکلز ہوں تیسرا جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا کرونا کی وجہ سے نفسیاتی امراض جنم لے سکتی ہیں کی نہیں تو جی ہاں بلکل جنم لے سکتی ہیں اور ایک سٹڈی ہوئی ہے جس میں انہوں نے نہ صرف یہ ہے کہ ڈاکٹرز اور نرسز جنرل پاپولیشن سائیکیٹرک پیشنٹ اور جو پیشنٹ کرونا سے متاثر ہوئی ہیں اس پہ انہوں نے ورک آؤٹ کیا ہے تو جو فیزیشنز اور نرسز ان پیشنٹ کو ایکسپوز ہیں ایک سروے ہوئی ہے جس میں پندرہ سے لے کر پچیس فیصد تک ان میں نفسیاتی علامات یا خاص کا جو ڈیپریشن ہے وہ ریپورٹ کیا گیا ہے اسی طرح ریسنٹ پیشنٹ جو کرونا سے متاثر ہوئی ہیں ان پہ تو خاص سروے ایس سچ نہیں ہے لیکن جو ان کے دوسری بھائی ہیں جو میڈل اسٹ سپریٹریس ان روم ہے اور جو سارس ہے جو دوہزار دو میں ہوا تھا اور میڈل اسٹ دوہزار بارہ میں ہوا تھا ان کے پیشنٹ پہ جو سٹڈی ہوئی تھی اس میں یہ دیکھا گیا تھا کہ ایکیوٹ فیز میں جب وہ اس بیماری میں تھی تو مریضوں میں بیس سے لے کر چھالیس فیصد تک ڈیپریشن کے مختلف علامات ریکارڈ کیے گئے تھی اسی طرح جنرل پاپولیشن میں ساتھ سے لے کر چودہ فیصد تک لوگوں میں سیکیٹرک علامات جو ہے وہ ریپورٹ کیے گئے ہیں اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ اس بیماری سے متاثر ہوتے ہیں سیکیٹرک فیشنٹ بھی بری درہ متاثر ہو سکتے ہیں ہمارا لاسٹ قویسٹن جو ضروری ہے اور جو عمومی طور پر لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اس بیماری کا جو دورانیاں ہے وہ کتنا ہے ریکوری کا جو فیض ہے ریکوری کا جو دورانیاں ہے وہ کتنا ہے تو وہ بیسیکلی ڈپینڈ کرتا ہے اس بیماری کی شدت پہ اگر اس بیماری کی شدت مائلڈ ہے یہ معمولی ہے بہت زیادہ شدید نہیں ہے تو اس کا دورانیاں جو لیٹریچر میں ریویوڈ کیا گیا ہے وہ دو ہفتے تک ہے اور اگر شدید بیماری ہے جس کے لئے مریض کو ہسپیٹل داخل ہونا پڑے اور یا کریٹیکل کیر آئی سی او میں ایڈمیٹ ہونا پڑے یا وینٹی لیٹر پہ جانا پڑے تو اس کا دورانیاں تین سے لے کر چہ ہفتے تک ہے امید ہے یہ چار ایسی سوالات ہیں جن کو جان کے آپ کے ذہن میں بہت سارے ان کے سوالات آگئے ہوں گے اور دوسری اہم چیز یہ ہے کہ جو انفیکٹیو پیریڈ ہے اس سے اس حوالے سے آپ کو کافی احتیاط کرنی کی ضرورت ہوگی اب نحید لکھئے گا پکستان زندگی